ایک کسان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بکرا تھا۔ ایک دن گھوڑا بیمار ہو گیا تو اس نے ڈاکٹر کو بلائے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہارے گھوڑے کو وائرس ہو گیا ہے۔ اسے تین دن تک یہ دوائی دینی ہوگی۔ میں تیسرے دن واپس آؤں گا اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو ہمیں اسے قتل کرنا پڑے گا۔ قریبی جگہ پر کھڑے بکرے نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا۔ ڈاکٹر نے گھوڑے کو دوائی دی اور چلے گئے۔ بکرے نے گھوڑے کے پاس جا کر کہا بھائی تھوڑی کوشش کرو اور اٹھو ورنہ یہ لوگ تمہیں سونے کی آخری رات کی طرح سلا دیں گے۔ لیکن گھوڑا کھڑا نہ ہوا۔ دوسرے دن کسان نے اسے دوائی دی اور چلا گیا۔ بکرا واپس آیا اور کہا اگر آؤ بھائی اب کی باری اٹھو ورنہ تم مر جاؤ گے۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تم اٹھ سکو۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے واپس آ کر گھوڑے کو دوائی دی اور کہا معاف کریں ہمیں اسے کل قتل کرنا ہوگا ورنہ وائرس پھیل سکتا ہے اور دوسرے گھوڑوں کو بھی لگ جائے گا۔ جب وہ چلے گئے تو بکرے نے گھوڑے کے پاس جا کر کہا سنو دوست اب اٹھ جاؤ یا پھر کبھی نہ اٹھو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہ آخری موقع ہے۔ گھوڑے نے کوشش کی تو وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوڑنا شروع ہو گیا۔ بکرہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی کوشش سے بکرے کی جان بچ گئی۔ جب کسان واپس آیا تو اس نے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے بیگم کو کہا ہمارے گھوڑے کو نئی زندگی ملی ہے اس خوشی میں آج ہم بکرے کی بریانی بنا کر سب کو کھلائیں گے۔